دوستہ ایک گھر میں ادو اجگر گھوس آتے ہیں تب ہی ریسکیو ٹیم کو بلایا جاتا ہے ریسکیو ٹیم کو ادو اجگر کو پکڑنے کے لیے یہ شیب جی جو ہی میرے چینل سسکرائب کر اس کے ماتا پتا کی لمبی عمر ہو جا اس کا پریوار ہمیشہ خوش ہے تب ہی ریسکیو ٹیم پکڑنے کے لیے اس میں پانی میں گھستی ہے اور ایک ساپ اس کو جگڑنے لگتا ہے بہت ہی تیز اس کے ہاتھ کو جگڑنے لگتا ہے لیکن بڑی مشکل سے وہ ہاتھ کچھ اٹھاتا ہے اپنے دیکھے کیسے درس سے چھیک رہا ہے اس کی ٹیم کو بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور دیکھ رہے کیسے پانی میں گھسے وے یہ لوگ پکڑ لے ہیں ساپ کو اور ساپ کو آخر کار انگلوں نے کسی طرح سے پکڑی لیا کسی طرح درس آئینے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھ کے لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک جیب انسان ہے یہ آدمی ایسے شیر کو ڈر آ رہا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کوئی بھائس ہے اسے نہیں پتا یہ جنگل کر آجا ہے اگر اس کا دماغ کسک گیا ہے تو اس آدمی کا کیا کرے گا پھر یہ آدمی آخر کار اپنی لاتھی سے شیر کو بھگا دیتا ہے لیکن اگر یہ نہیں پتا گیا گیا اس کا دماغ شتک جاتا تو آجا یہاں پہ ایک ہیرن کا بچہ اپنی ماں سے الگ ہو گئے گا لگڑ بگے کی بھی نظر اس ہیرن کے بچے پہ پڑ جاتی ہے وہ بھی ہیرن کا بچے کا شکار کرنے کی سوچتا ہے لیکن اگر اسے چھوڑی نہیں رہا ہوتا ہے اگر کسی بھی قیمت پہ اپنا بہجن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے آخر کار لگڑ بگا دونوں کو اٹھا کر لے کے جانے رکھتا ہے اگر خطرناک ہوتا ہے لیکن لگڑ بگے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے آخر کار ازگر اسے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے لکڑا بگا جیت جاتا ہے وہ اپنا شکار لے کے جانے لگتا ہے یہاں ایک تیندوہ بڑی مشکل سے امپالا کا شکار کیا ہے اس نے سوچا آرام سے اسے کھائیں گے تیندوہ نے سوچا تھا پیڑ پہ لے جا کے آرام سے کھائیں گے شکار کو اپنے تب ہی جنگلی کتوں کا جھنڈا جاتا ہے وہ شکار چھیننے لگتے ہیں تیندوہ جنگلی کتوں کو دیکھ کے پیڑ پہ چھوڑ جاتا ہے تب ہی مہا پہ ہائنا آجاتا ہے وہ ان سے شکار چھیننے لگتا ہے تب یہی کہتے ہیں کہ جس کے زیادہ طاقت ہے وہی جنگل میں جیت جیت دوستو یہ ویڈیو دلی کے چڑیا گھر کا ہے ویڈیو گی ہپو پانی سے باہر آگے تو اسے دیکھ کے سب درنے لگے اور پھر گارڈ اس کو مار کے اندر کرنے لگا سگریٹی گارڈ نیڈر ہو کے اس کو بھگاتا رہتا آخر کار ہپو بھاگ جاتا ہے